اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے جہنم کے راستے کے جہاں ان کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اور یہ خدا کے لیے بہت آسان ہے اے انسانوں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے لہذا اس پر ایمان لے آؤ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور اگر تم نے کفر اختیار کیا تو یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی کل کائنات خدا کے لیے ہے اور وہی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے یا اہل الكتاب لا تغلو في دینكم ولا تقولوا على الله إلا الحق انما المسیح عیسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله اے اہل الكتاب اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو اور خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو مسیح عیسى بن مريم صرف اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہیں جسے مريم کی طرف علقا کیا گیا ہے اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہیں لہذا خدا اور مرسلین پر ایمان لے آؤ اور خبردار تین کا نام بھی نہ لو اس سے باز آجاؤ کہ اسی میں بھلائی ہے اللہ فقط خدا واحد ہے اور وہ اس باز سے منزہ ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے اور وہ کفالت و وقالت کے لئے کافی ہے لن يستنکف المسیح أن يكون عبدا لله وللملائكة المقربون ومن يستنکف عن عبادته ويستكبر فسیخشرهم إليه جميعا نہ مسیح کو اس بات سے انکار ہے کہ وہ بندہ خدا ہیں اور نہ ملائکہ مقربین کو اس کی بندگی سے کوئی انکار ہے اور جو بھی اس کی بندگی سے انکار ہو استقبار کرے گا تو اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں محشور کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عامال کیے انہیں مکمل عجر دے گا اور اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کر دے گا اور جن لوگوں نے انکار و تکبر سے کام لیا ان پر دردناک عذاب کرے گا اور انہیں خدا کی علاوہ نہ کوئی سرپرست ملے گا اور نہ مددگار ویلائیت قرآن آپ کے لئے